اسلام علیکم فرنس جیسا کہ آپ نے پچھلے پرومو میں دیکھا کہ پروفیسر کی بیوی سائرہ نے عدالت میں عمل کے وکیل سمیت سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہرائسمنٹ کا ثبوت تو خود وکیل اپنے لئے بھی نہیں دے سکتا لیکن چونکہ سفیر کی گواہی کے بعد بھی عمل کا وکیل اپنی موقعہ کو بچانے کے لئے ہر قسم کے جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے اور عمل بھی اپنے جنم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو اس سیچویشن میں عمل سے جنم قبول کروانے کے لئے اور پروف کوئی تو اس کا اپنا اس کے ساتھ کھڑا ہے باپ نہیں تو بھائی ہی سہی وہ یہ انصاف کی جنگ اب اکیلے نہیں لڑ رہا حیدر اب بہت پلیننگ کے ساتھ عمل کو ٹرپ کر رہا ہے کیونکہ اب کی بار بار پروفیسر کی اور اس کی بیوی کی بچی کچھ عزت پر آ چکی ہے حیدر کا دوست بھی اسے سمجھاتا ہے کہ جس حد تک عمل جا چکی ہے وہ تمہیں برباد کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے حیدر عمل کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں تمہاری تمام شرطیں ماننے کے لئے ت حیدر اس کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے جب عمل حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی خاموشی دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی رحم کی امید مت رکھنا حیدر گاڑی کو شہر سے باہر لے جاتا ہے تو عمل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ عبادت سے دور نکل آئے ہیں تب وہ چیخ کر کہتی ہے کہ گاڑی روکو حیدر تو حیدر ایک ویران سڑک پر گاڑی روک دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ایک ویران حیدر میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے شام کے وقت حیدر دوبارہ وہاں آتا ہے اور عمل سے کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں منال کو طلاق دے دوں تو چھوڑ دوں گا اسے کیونکہ آج بھی میں تم سے زیادہ منال کو امپورٹنس نہیں دیتا حیدر کا یہ رویہ عمل کو اور بھی زیادہ پریشان کر دیتا ہے تو وہ حیدر سے پوچھتی ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم تو حیدر کہتا ہے کہ جس بات کے جس اذیت کے تم دھنڈورے کوٹ میں پیٹ رہی ہو وہ میں تمہیں کر کے د تکھاؤں گا اب حیدر اب صحیح معینوں میں اسے اس ذہنی ٹورچر سے گزارنا چاہتا ہے جس کی آر میں وہ مظلوم بن جاتی ہے اور اس ذہنی دباؤ سے گزارنا چاہتا ہے جس سے وہ آج تک سب کو گزارتی آئی ہے اور جس چھوٹ کو وہ کوٹ میں ست ثابت کرنے پر تولی ہوئی ہے عمل حیدر کی نیت جان کر اسے دھکا دیتی ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اور چلا کر مدد کے لئے پکارتی ہے اور پھر حیدر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ مجھے مع میں نے تمہارے ساتھ اور پروفیسر ہمائیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ سب میری غلطی تھی تمہارا کوئی قصور نہیں اس میں پروفیسر ہمائیوں بھی بے قصور تھے ہو سکتا ہے کہ اس کے اس اقرار جن کی حیدر یا تو ویڈیو بنا لے یا پھر اسے اتنا ڈرا دے کہ وہ خود ہی کوٹ میں جا کر اپنا گناہ قبول کر لے فینڈز ڈراما سیریل ڈنک میں آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حاف اللہ حافظیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں